تو ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے ایک ایسے مہان پرس کے بارے میں جس کے پاس اتنے ٹیلنٹ ہے اتنے ٹیلنٹ ہے جتنے کی کسی ایلین میں بھی نہیں ہوں گی اس مہان پرس کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بڑے گئے ہیں ہمارے مہان پرس ایک طرف اور سو بندے ایک طرف پھر بھی ہمارا مہان پرس ہی جیتے گا تو چلو تمہاری ملاقات اس مہان پرس سے کروا ہی دیتا ہوں میرا نام جونی سنز ہے لاکھ کوشش کے باوجود میں ساویترک کو جسمانی سک نہیں دے پاتا وہ مجھے جونی سونز بلا کے چڑھاتی تھی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ مہان پرس اور کوئی نہیں their one and only legend جونی سنز ہے دیکھو میں تمہیں جونی سنز کے ٹیلنٹ کنواتا ہوں بس تم لوگ کوپی پین لے کر ریڈی رہنا جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے مہان پرس ڈاکٹر بن جاتے ہیں جب کسی کے گھر کا نل خراب ہو جاتا ہے تو ہمارا مہان پرس پلامبر بن جاتا ہے اور جب کسی کو جم ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے مہان پرس جم ٹرینر بن جاتے ہیں اور جب کسی کو فلیکسیبل بننا ہو تو ہمارے مہان پرس یوگا ٹیچر بن جاتے ہیں جب کسی کو باہر کا کھانا کھانا ہو تو ہمارے مہنپور سے ڈیلیوری من بن جاتے ہیں اور ڈیلیوری بھی ایسی بیسی ڈیلیوری نہیں دیتے پہلے ڈیلیوری دینے جاتے ہیں اور نو مہینے کے بعد اگلا بندہ خود ڈیلیوری دے دیتا ہے ایسے ہی میں تمہیں جونی بھائی کے دس اور ٹیلنٹ کنوا سکتا ہوں وہ بھی انگولیوں پر تم سبھی کی من میں ایک سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں میں روستنگ کو چھوٹ کر جونی سنس کے پیچھے کیوں پڑا ہوں تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ریجن ہے چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک انٹرو کے بعد تو آج کی ویڈیو میں میں جونی سنس کے اوپر اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ جونی بھائی کا کولیب ہو چکا ہے ہمارے وولیورڈ کے ننگے پونگے سٹار رنویر سنگھ کے ساتھ ایک بار کیلئے مان لیتے ہیں جونی سنس اور رنویر سنگھ کا کولیب ہو چکا ہے لیکن کولیب کرنے کا طریقہ تم لوگ دیکھو گے تو تمہاری گانڈ فٹ کر ہاتھ میں آ جائے گی اور وہی گانڈ بولے گی اس سے اچھا تمہیں جونی سنس سے گانڈ بروا لیتی ایشو تم گھر چھوٹ کر کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تم خوش نہیں ہو یا جے جی ان کی ڈالی پہ کپے پھول نہیں کھلتا ارے دیدی کو کوئی جا کے بتاؤ کہ پھول ڈالیوں پہ کھلتے ہیں جیتے جاتے انسانوں پہ نہیں چھوٹے بھائی کا پپو کھانڈان سالا ان کا جونی کبھی سنس ہی نہیں کرتا یہ ساؤنڈ ہمیشہ رہتا ہے ان سیریل والوں کی ایڈ میں جس پر کار مٹھل آدمی بغیر مٹھ مارن نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے یہ سیریل والے اس ساؤنڈ ایفیکٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے چلو ایک بار کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کا بلسری ہے لیکن دیدی نے ہماری لیجنڈ جونی سنس کے بارے میں یہ کیا بول لیا دیدی تمہارے کی سمت سچ میں بہت اچھے تھی اگر جونی بھائی کی ڈال پر پھول کھل جاتے تو تم بیٹھنے لائک نہیں رہتی کیا بکواس کیے جا رہی ہو میں نے انہیں کتنی بار بولا کہ بولٹ کے لیا کروں تاکہ انہیں بیڈروپ میں کوئی پرابلم نہ ہوں تھپڑ سے مجھے یاد آیا کہ مجھے تو یہ پوچھنا تھا رنویر سنگھ سے کہ تمہاری کیا مجبوری رہی ہوگی جو جونی سنس کا لینا پڑا آئی مین جونی سنس کو ایڈ میں لینا پڑا آنٹی تمہارا ہاتھ ہے ہاتھوڑا جو ایک بار میں ہی دیدی کو نیچے گرا دیا جونی بھائی رنویر سنگھ سے تو کچھ نہیں ہونے والا تم ہی کچھ کرو جونی بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں اوپر سے نیچے گرنے میں مشکل چھے مشکل دو سیکنڈ لگی ہوگی اور اتنے میں تمہارا ہو بھی گیا جونی بھائی یہ گولی ٹائمنگ بڑھانے والی تھے یا ٹائمنگ کو گھٹانے والی تھی جو دو سیکنڈ میں تمہارا ہو بھی گیا سبھی لوگ خوشی تو ایسے منا رہے ہیں کہ جونی بھائی نے دو سیکنڈ میں ہی اس کو پریگنٹ کر کر ان کے ہاتھوں میں بچہ رکھ دیا مجھے تو بس یہ جاننا ہے کہ اس ایڈ میں جونی سنس کو کیوں لیا گیا تم لوگ کومنٹ کر کر بتا دینا تو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیف بائی بائی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیف بائی 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 بائ